السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں سور جاسیہ کے پہلے رکو کی تلاوت کروں گا اور ہم آخر پر چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انہ فی السماوات والأرض لآیات للمؤمنین وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا يُبَسُّ مِنْ دَابَتٍ آیاتٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَاخْتِ لَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الْرِّيَاهِ آیاتٌ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آیاتٌ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَسِيمٌ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُسِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلَا يُغْنِيهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ آئیے اب کچھ قواعد بھی ہم سمجھ لیتے ہیں حا میم حا شار پدا کیا جاتا ہے تیز ادا کیا جاتا ہے موٹا نہیں ادا کیا جاتا ہے یعنی کہ باریک ادا ہوگا تنزیل النون ساکن سے پہلے چونکہ نون ساکن کے بعد چونکہ زا حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لئے ہم نون پر غنہ کریں گے تا باریک ادا ہوگا نون پر غنہ ہوگا زا سخت ادا کیا جائے گا آگے یا حروف مد میں سے ہے اس لئے ایک علیف کے برابر ہم اسے لمبا کریں گے لام باریک ادا ہوگا کاف بھی باریک ادا ہوگا تا پر کھڑی زبر ہے اس لئے ہم ایک علیف کے برابر اسے ہم کھیچتے ہیں من اللہ اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زبر ہے اس لئے اللہ کے لام کو ہم پر ادا کریں گے دونوں جگہ یہاں بھی زا سخت ادا کیا جاتا ہے سخت ادا ہوگا اور باریک ادا ہوتا ہے حکیم کاف باریک انہ فی السماواتی نون مشدد ہے تو اس لئے ہم غنہ کریں گے اور غنہ اظہار کے ساتھ ہوگا فی السماواتی دونوں جگہ کھڑی زبر ہے اس لئے ہم اسے ایک علیف کے برابر دونوں جگہ پر ہم کھیچیں گے تا کے نیچے صرف زیر ہے اس لئے تا کو ہم جلدی ادا کریں گے کھیچیں گے نہیں اور تا باریک ادا ہوتا ہے والارض را چونکہ جذب ہے اس لئے ماں قبل حرکت کو دیکھتے ہیں زبر یا پیشو تو را سے پہلے ہم را کو پر ادا کریں گے ضاد ہمیشہ ہی پر ادا کیا جاتا ہے لآیاتل للمؤمنین حمزہ حمزہ کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں کس طرح للمؤمنین مؤمنین اس طرح سے وَفِ خَلْقِكُمْ فَا کے بعد چونکہ یا ہے اس لئے اسے ہم لمبا کریں گے واو پر صرف زبر ہے اس لئے واو چھوٹا ادا ہوگا خواہ پر کیا جائے گا قاف کو پر ادا کرتے ہیں اور اس قاف کو پاریک ادا کرتے ہیں وَمَا يُبَسُّ مِنْ دَابَتٍ نون مشدد ہے نون میں جزم ہے اور آگے حروفِ حلقی کے علاوہ حرف ہے اس لئے نون پر غنہ ہوگا اور غنہ اخفہ کے ساتھ ہوگا تنوین کے بعد چونکہ حمزہ ہے جو کہ حروفِ حلقی میں سے ہے اس لئے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اور پہلے بھی بتایا جا چکا ہے بظاہر یہ علف ہے لیکن جب علف پر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی ہو تو وہ دراصل حمزہ ہی ہوتا ہے اور علف ہمیشہ علف تب رہتا ہے جب وہ ہر حرکت سے خالی ہو یعنی علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے علف کی پہچان کیا ہے وہ حرکت سے خالی ہوگا آیات اللہ قومی قاف پر کیا جائے گا نون کا ادغام یامے ہوگا اور ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا اور نون ساکن یا تنوین ادغان کا قائدہ کیا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے آگے واو ہے واو حروفِ مد میں سے ہے اس لئے ہم اسے بھی لمبا کریں گے قاف پر کیا جائے گا اور اس نون کو بھی ہم کھیچتے ہوئے چونکہ واو ہے واو حروفِ مد میں سے ہے کھیچتے ہوئے ہم آخر پر نون کو ساکن کریں گے تو ناظرین اکرام آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکو کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ